سیدنا فاروق اعظم کے سیدنا امام حسین نے ایک چھوٹے سے بچے دے باتوں میں تقرار ہو گئی بچے بچے علج گئے تو حضرت عمر کے شہدادے نے کہا اے حسین ابن علی جانتے ہو میں کون ہوں امام حسین نے کہا کون ہے تم بلے میں امیر المومنین عمر بن خطاب کا بیٹا ہوں میں فاتح ایران و مصر کا بیٹا ہوں میں فاتح ایران کا بیٹا ہوں میں فاتح ایشام کا بیٹا ہوں میرے والی آجی دنیا پر ستنت کر رہے ہیں بہت دیر تک وہ بولتے رہے امام حسین چھوٹے سے بچے تھے سنتے رہے سن کے برمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں تُو کون ہے اور تیرا باپ کون ہے میں تجھے بھی جانتا ہوں تیرے باپ کو بھی پچھانتا ہوں برمایا کیا پچھانتے ہیں کہاں میں اتنا جانتا ہوں کہ تُو میرا غلام اور تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے امام حسین جب یہ فرمائے تو حسدت عمر کے ساہدت روتے ہوئے اپنے والد کے پاس گئے جا کے کہاں بو حسین ابن علی نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے نانا کے غلام ہیں ایدہ فاروق آدم سنتمت کا کام کر رہے تھے فرمایا یہ کس نے کہاں بیٹے کس نے کہاں بلے حسین ابن علی نے کہا ہے حسین نے کہا کہا ہے وہ بلے مجید نبوی کے سہن میں کھیل رہے ہیں فرمایا مجھے لے چلو ہاتھ پکڑ کے ساہدتے کو لے کر آئے اور امام حسین کے سامنے دوزاروں چھوٹے سے بچے ہیں کھڑے ہو گئے فرمایا اے ابن رسول اللہ میرے بیٹے سے آپ نے کیا کہا یہ شیرِ خدا کے فردندے جو بیٹے سے بولا وہی والی سے بولا کہا ہے عمر میں نے کہا ہے کہ تُو میرا غلام اور تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے فرمایا شہزادے لکھ کے دے دیں گے یہ لکھ کے دیں گے امام نے کہا مجھے لکھنا نہیں آتا بچے تھے فرمایا میں لکھ کے لاؤں گا اب اپنا انگوٹھا لگا دیں گے اب منادخین کھڑے تھے حاسدین کھڑے تھے کہا آپ تو خوب چلی علی اور عمر میں بات کا بطنگڑ بن جائے گا امام حضرت عمر گئے حبیر الممینین لکھ کر لائے کہ تُو میرا غلام تیرا باپ میرے نانا کا غلام جب سیدنا امام حسین سے کہا کہ آپ اگوٹھا لگائیے حریف پاک کے الفاظ ہیں کہ امام حسین نے جب اپنا اس ٹائم لگا دیا اگوٹھا تو حضرت عمر وہ لے کر ایک ٹانگ پر کھڑے رہ کر مسجد نبی میں رخص کرنے لگے مسجد نبی میں کچھلے کودھنے لگے اور وہ آنکھیں میں تھی جو ایران فتح ہوا تو نہیں اچھلے جو مصر فتح ہوا تو نہ خوشی منائے نہ شانت فتح ہوا تو خوشی نہیں منائے اے عمرہ ایسی کونسی خوشی مل گئی کہ آج آپ کے پاؤں زمین پر ڈہی ٹکتے امیر المومنین اتنی خوشی کی چاہ بات ہے پروایا کل معیشر کے لیے میں پریشان تھا اللہ کی بھارگاہ میں کیا صورت دے کر جاؤں گا آج خدا کی خصم مطمئن ہو میرے نبی کے نوازے نے مجھے سنت دے دی ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں